اسلام علیکم 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 حرگو بن خرانہ صاحب بھی یہاں پر طالب علم رہے اور اس کے علاوہ بہت سے بڑے لوگ جیسے فیض احمد فیض نون مم راشد تین پرائم منسٹر جو ہے اس یونیورسٹی سے پڑ چکے ہیں اور یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کی موسٹ پرسٹیجیس اینڈ ڈی اولڈسٹ ہائر ایڈوکیشن انسٹیٹویشن ہے اس کے علاوہ جو ایک خاص بات ہے اس سال کی لحاظ سے کہ گورنمنٹ کالج میں پہلی دفعہ ہم لاؤ سکول قائم کرنے چلے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم چار سال کا بزنس سکول بھی چار سال کا بزنس پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں میرا اپنا تعرف یہ ہے کہ میں نے اوکسفورڈ یونیورسٹی سے ایکنومکس میں پی ایج ڈی کی ہے اور اس کے بعد میں سینئر سبل سرونٹ رہا بیٹش گورنمنٹ کا اور اس کے علاوہ یو این میں میں نے کام کیا اور او ای سی ڈی پیرس میں کام کیا اور ساری دنیا کام کر کے میں ابھی کوئی تقریباً دو سال پہلے پاکستان واپس آیا ہوں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے وائش چانسٹر کی حیثیت سے یہ میرے لئے بہت عزاز ہے اور ہم اس کوشش میں مصروف ہیں کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی اپ لیفٹنگ کے سلسلے میں ہم زیادہ سے زیادہ کام کرتے رہیں اور اس وقت جو ہائر ایڈوکیشن کو چیلنجز ہیں یا اپرچنیٹیز ہیں اس میں بھی گورنمنٹ کالج اپنا رول پلے کرتا رہے اچھا سر ایک اہم سوال سید عصدر زیدی صاحب ایک اہم سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ٹاپ ٹین ہیں یا ہنڈرڈ یونیورسٹی ہیں پوری دنیا میں جو بہت بڑی بڑا نام ہے ہماری یونیورسٹی ہیں کیوں اسے ٹاپ ٹین میں نہیں آ رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے میں دیکھیں ابھی ہماری یونیورسٹیز میں ایک تو ہم نئے کنٹری ہیں ستر سال ہمیں ہوئے ہیں مشکل سے اور پینتر سال جو کہ جبکہ جن یونیورسٹیز سے ہم کمپیریزن کر رہے ہیں ان یونیورسٹیز کو پانٹ پت سو سال ہو گئے ہیں جو دنیا کی ٹاپ موس یونیورسٹی آکسپورٹ جو ہے اس کو تقریباً سات سو سال ہو چکے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی ہم ایک یونگ کنٹری ہونے کے ناتے اور ہائر ایڈوکیشن ایک یونگ سیکٹر ہونے کے سامنے رکھتے ہوئے ہماری کافی اچھی پرفارمنس ہے کہ ہماری بہت سی یونیورسٹیز انٹرنیشنل رینکنگ میں شامل ہو گئی ہیں یہ تو ایک پوزیٹیو بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سا کام ہم نے جو ریسرچ میں کرنا تھا اور ریسرچ کی کمیشلائزیشن میں کرنا تھا شاید ہم وہ اتنے اچھے طریقے سے کر نہیں پائے جب سے ہائر ایڈوکیشن کمیشن بنا ہے اور اس سے پہلے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ہوتا تھا تو ہم جو ہے اس کوشش میں مصروف ہیں اسی سال چار پانچ اور یونیورسٹیز انٹرنیشنل رینکنگ میں شامل ہوئی ہیں ہماری ریسرچ کی جو ہے وہ سٹینڈرڈز بھی بہتر ہو رہے ہیں ٹیچنگ سٹینڈرڈز بہتر ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ ایہیہیٹ اپٹمیزم کہ ہم فیوچر میں ہماری پوزیشنز اچھی ہوتی جائیں گی آج ہی میں نے کسی اور انٹرویو کے موقع پہ کہا ہے کہ گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی کو ہم جو ٹوپ ہنڈرڈ یونیورسٹیز ان در ورلڈ میں ہم ان کو لانا چاہتے ہیں اور یہ ہم کوئی ایسے آئیڈیلسٹک نائیویٹی میں بات نہیں کر رہے بلکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہماری پوٹینشل جو ہے اس کو صحیح طریقے سے سٹیر کیا جائے ہماری ریسرچ پوٹینشل کو ٹیچنگ پوٹینشل کو اور جو دوسرے ایسپیکس ہیں جس میں سٹوڈنس کی انپلائیویٹی جو ہے وہ ایک میجر انڈیکیٹر ہے ریپوٹیشن آف یونیورسٹیز ایک میجر انڈیکیٹر ہے تو اگر ہم ان سب چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ کوئی بات کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اگلے ہماری کوئی ایک یونیورسٹی پاکستان سے دنیا کی پہلی سو یونیورسٹیز میں اس کا شمار ہو جائے گا اچھے سر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے انٹرنمیشن نیول پر بہت ساری کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں سیمینارز بھی ہوتی ہیں ورکشاپس بھی ہوتی ہیں تو ہمارے جو یہاں کے وائس چانسلرز بہت بڑی خدمات بھی ہوتی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہت اچھے اس میں رینکنگ میں ہم یونیورسٹیز لے کر جا رہے ہیں یا وائس چانسلرز کوئی اچھی نئی ٹیکنکس لے کر آ رہے ہیں جس سے نئی تجربات کیے جائیں گے نئے ریسرچ کیے جائیں گے جس سے ہنر کو زیادہ فائدہ ہوگا ڈگری کو ذرا کم آپ اس بارے میں آپ کیا رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ ایک بڑی چیز جس کی طرف وائس چانسلرز خصوصا پنجاب کے وائس چانسلرز جن کی پرفارمنس میرے سامنے ہیں ان میں ایک بڑا کام جو وہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فیکلٹی ٹریننگ کیونکہ دیکھیں کوئی بھی سٹینڈرڈ ہائر ایڈوکیشن کا اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اپنے ٹیچرز کتنے اچھے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ کے سٹینڈرڈز بھی بہتر ہو رہے ہیں اور ایک اور بات جو ہے کہ جس سے امپلائیبیلٹی ہمارے بچوں کی بڑے گی وہ یہ ہے کہ ہم انٹرپنیورشپ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پڑھانا شروع کیا ہے ہم نیچل سائنس کے سٹینڈنس کو بھی انٹرپنیورشپ سکاتے ہیں کہ وہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ بنائیں کہ جس میں وہ اپنا کاروبار خود سیٹ کر سکیں امپلائمنٹ جنریٹ کر سکیں اپنی سپیشلائزیشن سے لیکن اگر وہ خود بھی نوکری کریں تو اس میں بھی انٹرپنیورل مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ نوکری کریں کہ کس طرح وہ اس جاب میں اس فرم کو اس سیکٹر کو کس طرح گروت میں مدد دے سکتے ہیں سید اسکر رزیدی صاحب ایک پھر یہ بھی سوال بنتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہائر ایڈوکیشن اپنا کام کر رہا ہے اور اچھے اندازے کر رہا ہے تو آنے والے وقتوں میں آپ کے کیا ایڈیاز ہوں گے کہ ہائر ایڈوکیشن اس چیز کو اپنائے اور مزید ترقی ہو سکے دیکھیں جی ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو ہے وہ چار پانچ چیزوں کی طرف جو ہے خصوصی توجہ دے ایک تو یہ ہے کہ جو اپوائنمنٹس ہیں پروفیسوریل اسوسیٹ پروفیسوریل اس کے اتنے اچھے سٹینڈرڈز ڈیٹرمن ہوں کہ ہمارے پاس جو ٹاپ لیول کی ریسرچ فیکلٹی ہو اور ٹیچنگ فیکلٹی ہو وہ بہت اچھے کوالٹی کی آئے اور دوسرا یہ ہے کہ جی ہماری جو بھی ریسرچ ہو یعنی ہم جو ایک آفیس ہماری ساری موجود ہے اور ایک کمرشلیزیشن اس کو سٹینڈھن کیا جائے کہ اگر کوئی ہمارے پروفیسور ہمارے اسوسیٹ پروفیسور یا دوسرے ریسرچر ہمارا کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے اور ہی کتنا مضبوط ہو کہ وہ ان کی کمرشلیزیشن میں ان کے پروڈکٹ کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے مدد کریں اور ان کو اور زیادہ انسینٹیبز کہ وہ اچھے طریقے سے ریسرچ کر سکیں اس کے علاوہ جو ہے جو ریکرنگ گرانٹس ہیں جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہماری یونیورسٹیز کو دیتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ ریکرنگ گرانٹس میں دو قسم کی لیئرز ہونی چاہیے ایک لیئر وہ ہو جو کہ بیسک سیڈ منی ہے جس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہوگا لیکن ایک اور لیئر ہونی چاہیے کہ جو پرفارمنس بیسٹ پیمنٹس ہوں یونیورسٹیز کو اور ڈفرنٹ کیٹیگریز بنا دیں آپ یونیورسٹیز کی کہ کچھ نئی یونیورسٹیز ہیں کچھ پرانی ہیں کچھ جس میں کتنی فیکلٹیز ہیں لیکن یہ ہو کہ ہر یونیورسٹیز کو ایک انسینکٹیو ہو کہ اگر انہوں نے پرفارمنس میں اپنی رینکنگ بہتر کی تو اس سے ان کی فنڈنگ ان کی ریکرنگ گرانٹس کی فنڈنگ اور ان کے ڈیولپمنٹ فنڈز کی فنڈنگ جو ہے وہ بہتر ہوگی تو یہ دو چار چیزیں جو ہیں بہت اہم ہیں میرے خیال میں کہ جس سے ہائر ایڈوکیشن کی کالٹی میں اضافہ ہوگا ایک اور بات اور مجھے یقین ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر رکھسار احمد صاحب بھی اگری کریں گے اس بات سے کہ وائس چانسلس کو امپاورمنٹ ہونی چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے اپنی یونیورسٹیز چلا سکیں جو ہماری سنڈیکیٹس ہیں اس میں سے سیاسی مداخلت جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ سنڈیکیٹ میں زیادہ تر ایکڈیمکس بیٹھیں جو ایڈوکیشنسٹ ہیں نہ کہ اس میں پرنٹیکل ماسٹرز بیٹھیں یا اور نون ٹیکنوکریٹس بیٹھیں کہ جس سے وائس چانسلس کو دی تو دی فنکشننگ میں پروفیسر ڈاکٹر رکھسار احمد صاحب آپ اس بارے میں کیا گئیں گے جس طرح صاحب نے بہت پیارے آئیڈیاز دیئے ہیں میں چاہوں گا کہ اس طرف ضرور کلام کیجئے سب سے پہلے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور بہت ساری اہم ایشیوز پہ جو آخر میں خاص طور پہ جو سنڈیکیٹ کے حوالے سے جو بات کی آپ کا آواز آ رہی ہے میری جی جی بالکل آ رہی ہے سر تو اس حوالے سے میں تین باتیں یہاں ضروری سمجھتا ہوں ایک تو یہ کہ چونکہ یونیورسٹی جو ہیں وہ اگر وہ پروینشل ہیں تو وہ اس میں پروینشل گورنمنٹ کے بداخلت ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے اور فیڈل ہیں تو پھر یہ اور یہ بات صحیح ہے کہ جو یونیورسٹیز کے جو جتنی بھی اسٹیچوری باڈیز ہیں اس میں اکیڈمیشنز کا ہونا بڑا ضروری ہے یا ٹیکنو کریٹس جو اس کے ایکسپرٹس ہیں اور ان کا ان کی تعداد بھی ہو اور ان کو اس میں شامل بھی کیا جائے جو پولیسیز بنتی گئے یونیورسٹی کی تو اس بات اگری کرتا ہوں جہاں تک میرا ایک تھوڑا سا ایک کنسن ہے یونیورسٹیز کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم کیا ضرورت ہے پاکستان میں پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اس کی گروت میں پرموشن میں کہ یونیورسٹی کیا کردار ادا کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی جو ایک کردار بنتا ہے وہ ایک یہ ہے کہ ایک تو مائنڈسٹ جو ہے بیہیسیت نیشن ہمارا جو ایک مائنڈسٹ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور یونیورسٹی اس میں بڑا رول ادا کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ ہر کوئی بات کرتا ہے کرپشن کی تو کرپشن کو کیسے ختم کیا جائے کیسے ایسے لوگ گرو کریں کہ جو ان کا ذہن اس طرف نہ جائے بلکہ اس کی کریکشن کی طرف جائے دوسری بات یہ ہے کہ جو ایمانداری کا element ہے وہ کیسے ہماری نیشن میں آئے ہماری نیشن کیسے ایماندار بہت ایماندار ہیں جو لوگ ایماندار ہیں وہ بہت زیادہ ایماندار اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہیں یہ الحمدللہ بہت انٹیلیجنٹ ہے بہت زیادہ مہنتی ہے بہت زیادہ خوددار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی خامی ہے جس کی وجہ سے ہم کچھ نہ کچھ پیچھے ہیں لیکن یہی قوم کے لوگ جب باہر جاتے ہیں اور پاکستان میں بھی وہ اپنے آپ کو منواتے ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں کہ میں جب باہر کی انیورسٹیز میں جا کے دیکھتا ہوں تو اکثر مجھے وہاں پر جو کی پوزیشنز پر لوگ ہیں یا جو بھی کچھ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ مجھے پاکستان ہی نظر آتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے کہ اس پہ ہم کس طرح سے اپنے قوم کو اس طرف لے کے جائیں بہت اچھا کام کریں پروفیسر ڈاکٹر رکھ سار صاحب ایک سوال پہتا ہے جیسے آپ سر نے بھی کہا سید اسگر رزیدی صاحب نے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہائر ایڈیوکیشن اپنا کام کر رہا ہے ہندر کی بھی ہو رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے سیمینار سے ورکشاب انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی طرف سے مناقب کیے جائیں جس سے تمام وائس چانسلر کو مدو کیا جائے اور ان سے رائے لی جائیں ان سے ایڈیاز دے جائیں آپ اس بار میں کیا رائے ہے آپ نے یہ بہت اچھی بات کی طرف نشان دیگی کی ہے دیکھئے کانفرنسز تو ہوتی رہتی پوری دنیا میں ہوتی ہیں پاکستان میں بھی ہوتی ہیں ہائر ایڈیوکیشن کمیشن بھی کرتا ہے لیکن یہ آپ نے آخر میں سوسائٹی کے بہت ہی ریئر لوگ ہوتے ہیں اور وہ اس پوزیشن میں دیکھیں نا پروفیسر کی جو پوزیشن ہوتی ہے ٹائٹل جو ہے وہ ہائیس ٹائٹل ہے تو ایک تو پروفیسر ہوتے ہیں پی ایش ڈی بھی ایک ہائیس ڈگری ہے اور پھر ان کا چونکہ اکیڈمک ایڈمیسٹیشن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو اس کی بنیاد تو اس لیول تک پہنچتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے رائے لینی چاہیے پاکستان کی ترقی میں ہم کیسے پالیسی بنے تو ان لوگ شامل کرنا چاہیے بلکل آپ نے اچھی بات کیے بلکہ یہ سوال اگر ہم سر سبھی کریں صرف آپ یہ بتائیں کہ اگر انٹرنیشن لیول پر کوئی سیمینار یا تمام جو ہمارے وائس چانسلر ان کو مدو کیا جائے جسے ڈاکٹر رکسار صاحب نے بہت اندہ بات کی ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا کہ تمام ہر وائس چانسلر اپنے اپنا آئیڈیا آ رکھے اور ان کی بات سنی جائے دیکھیں یہ تو بڑا اچھا ڈاکٹر رکسار نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایک فورم ڈیولپ ہونا چاہیے اور ایک وائس چانسلر کمیٹی موجود ہے اور اس کی فنکشننگ تھوڑی بہتر ہونے والی ہے تھوڑا اور اس میں ہمیں گیٹ ٹوگیدر کا موقع ملنا چاہیے اور زیادہ ایکٹیولی جو ہے اس سے انیشیٹیوز جو ہے فلوٹ ہونے چاہیے اور جہاں تک بیرون ملک جانے کا بات ہے تو یہ عام طور پر وائس چانسلر کو اپرچنیٹیز ملتی تھی اگر ہم یہ دوسرے سے بات کریں دوسرے کے آئیڈیاز کو سیکھیں اور بہار کی اچھی یونیورسٹی سے جو اچھے پریکٹسز ہیں ان کو سیکھیں اچھے دریجاز سید عزیز صاحب آپ سے ایک اور سوال ہے ایک سیاسی طور پر ایک سوال ہے کہ چاہے وہ وزرائے آلہ ہوں یا پر پرام ہوں آپ سمجھتے کہ جو ہمارے منٹور ہیں یا ہمارے جو وائس چانسلر سے وہ اچھے ایڈوائزر بن سکتے ہیں ان سیاسی لیڈرام کے کیا آپ اس سب محسوس کرتے ہیں آپ سمجھتے یہ بات صحیح ہے جی بالکل یہ بات صحیح ہے اور جو رکسار صاحب نے کہا کہ یہ ایک کافی بھاگ دور جد و جہد کے بعد ہم اس پزیشن پہ پہنچتے ہیں اور ہمارا بہت سا ایکسپیرینس ہوتا ہے ایبیڈنس گیدرنگ کا ایکسپیرینس اور اس کے علاوہ جو ہے پالسی میکنگ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو اچھی یونیورسٹیوں میں آپ کو اکثر ملتا ہے کہ اس کے پروفیسرز اس کے وائس چانسلرز گلوگل یونیورسٹیز میں دیکھیں کہ وہ ایڈوائزرز ہوتے ہیں منسٹرز کے اور وہ ٹیکنیکل انہیں ایبیڈنس پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ جو پالسی میکنگ ہے وہ ایبیڈنس انفارم پالسی میکنگ ہوں ہمارے یہاں یہ کم ہوتا ہے ہمارے بریج بننا چاہیے کہ جس میں ہم ان کی زبان سمجھیں اور وہ ہماری زبان سمجھیں اور ہم ایک دوسرے کے لیے بیتری کے لیے ایڈوائز کر سکیں اچھا پھر یہ کب ممکن ہوگا کہ تمام جو پاکستان کی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز ہیں وہ ایک کٹھے ہوں ہر تین مہینے میں چھے مہینے میں سال میں تاکہ ایڈیا شیئر ہوں تو کیا ایسی کی پولیسی خیال میں کوئی ایڈیا آپ کے ذہن میں ہے میرے خیال میں جو وائس چانسلرز کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کو تھوڑا بہت اور انیشیٹیو لینے چاہیے اچھی سی کو انیشیٹیو لینے چاہیے کہ وہ انڈیپینڈنٹ وائس چانسلرز کمیٹی کنسلٹیشن کرے زیادہ سے زیادہ وائس چانسلرز کے ساتھ تاکہ جو بھی نئی پولیسی وہ فلوٹ کریں اس میں جو گراؤن لیول ریالٹیز جس کا مجھے اور ڈاکٹر رکسار کو زیادہ پتہ ہے کہ ہم نے دی ٹو دی بیسس پہ چیلنجز لیل کرنے ہوتے ہیں تو ہم سے کنسلٹیشن کریں گے تو ہم ایک اچھی پولیسی کی طرف انڈیکیشن کریں گے اور نیچرلی ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ جو ہم کہیں وہی ہوگا لیکن کم از کم ہمیں یہ تو احساس ہوگا کہ ہماری صلاح و مشورہ کے بعد ایک پولیسی لیں یہ چھوٹتے الزام بھی ہے کہ ہمارے یونیورسٹی نے اب تک ڈاکٹر علام اقبال قائد آزم اور بڑے بڑی شخصیات کو پیدا نہیں کیا آپ اس بارے میں آپ کیا رہے ہے سیجیت اسگر عزیدی صاحب دیکھیں جیتنے سختی نہ کریں ہمارے اس انسٹیوشن میں چار سال پڑھے اس کے بعد ہم نے پڑھایا اس یونیورسٹی کے پروفیسر سے متاثر تھے ان کو چیز کرتے ہو گئے کیمری یونیورسٹی وہاں پروفیسر آرنلڈ جو تھے ان کے اس کے بعد وہ ہائیڈلبرگ یونیورسٹی گیا اور پھر بعد میں بھی یہیں آئے اور ہماری یونیورسٹی سے ان کا بڑا تعلق تھا تو ہم تھوڑا بہت کریڈٹ تو لے سکتے ہیں ہاں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اس طرح کے مفکر پیدا ہوتے تھے وہ اب کیوں نہیں ہوتے اب کیا کمی رہ گئی کہ جی اب ہم نے اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں شاہد زحمت فیض کے بعد ہمیں بہت کم نظر آتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز نے کوئی ایسا بہت زیادہ لائک اور انقلابی شاعر یا مفکر پیدا کیا ہو تو وہ اب کچھ اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے ہم ایک پروفیشنل گروہد کی دور سے اتنے مصروف ہو گیا کہ ہمیں جو دوسری ہمارے فکر کی دیولپمنٹ تھی اس کی طرف سے ہماری نظر اٹھ گئی ہے تو کوشش یہی ہوتی ہے اچھے باشی ہنسلس کی کہ وہ ہر طرح کی انوارمنٹ پروائیڈ کریں سٹوڈنٹ کو جیسے گورنمنٹ کالوج میں جب سے میں آیا ہوں ایک چیز پر میں نے خصوصی توجہ دی ہے کہ ہم نے ایکسٹر کریکلر انوارمنٹ ایکٹیوٹیز کے لئے انوارمنٹ کرنی ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ سٹوڈنٹ اکثر اس سے ان کی لیڈرشپ ڈیوالپمنٹ ہوتی ہے سبجیک تو وہ کلاس روم میں پڑھی لیتے ہیں لیکن جب کلاس روم سے باہر آ کر کسی آڈیٹوریم میں بولتے ہیں یا میٹنگز کرتے ہیں کچھ چیز آرگنائز کرتے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھا اچھی خیالات پیدا کریں اچھے اچھا لکھیں اچھا پڑھیں اچھے انسان بنیں اچھا ایک وقت تھا کہ برموالک کے بچے یہاں پاکستان میں پڑھنے آتے تھے اور یہاں کے بچے باہر پڑھنے جاتے تھے سکولرشپ وغیرہ یہ کولیبریشن اچھا سلسلہ تھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی اتحال موجود ہے یا ہونے جا رہا یا ابھی اس پر کوئی قدم اٹھانے کا کوئی ہے ذریعہ دیکھیں جی کوبیڈ نائنٹین کے ویسے سے ساری دنیا کا بزنس رک گیا ہے اور خاص طرح پہ وہ بزنس جس میں انٹرنیشنل لنکجز ہیں جہاں تک آنا اور جانا ہے وہ تو رکا ہے لیکن ورچولی جو ہے نا ہم لوگ اب زیادہ کنیکٹڈ ہو گئے ہیں پہلے کی نسبت تو اگر کوئی بلیسنگ ہے اس کوبیڈ نائنٹین میں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سی سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے ورچولی کس طرح کنیکٹ ہونا ہے ای لرننگ میں کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو ہماری ٹول کٹ میں ایک اور سکل کا اضافہ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم چاہیں گے ہماری کوائش ہے دعا ہے ہماری کہ جلدی ہم کوبیڈ نائنٹین کے جھگڑوں سے نکال آئیں اور دوبارہ سے ہم وہ انٹرنیشنل کلائبریشن کی طرف جائیں جس میں ہم ورچول کلائبریشن بھی کریں وزٹس بھی کریں ان کو بھی بلائیں ہم نے گورنمنٹ اس میں ابھی ہم نے بارہ سکولرشپ اناؤنس کیے ہیں فلسطینین سٹوڈنٹس کے لیے اس کے علاوہ دوسرے سٹوڈنٹس بھی جتنے اچھے سٹوڈنٹس ہمیں ملیں ان کو ہم آن سکولرشپ پاکستان میں آنے کے لیے جو ہے وہ ویلکم کریں گے آپ سمجھیں کہ اس وقت جو یورسٹیہ ہیں وہ منٹ میں کر دیتا ہوں بس کنکروڈنگ ریمارکس ہیں کہ جس طرح سے ابھی راک شاہر نے کہا کہ انوارمنٹ یہ بہت اچھی ایکسٹر کریکولر کے لیے ظاہر بات ہے کہ ایک منٹور کا کام ایک انوارمنٹ ہی دینا ہوتا ہے تو اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایکسٹر پی ہمیں اور جو دوسری بات تھی جو آپ نے مثال دی تھی اللہ اقبال اور یہ بہت بڑے لوگ تھے لیکن بہرحال یونیورسٹی ابھی بڑے لوگ وہ ضرور ڈیولپ کر رہے ہیں اب وہ اتنے بڑے تو نہیں ہیں وہ تو ڈاکٹر ساہب کا کریڈیٹ ہے یونیورسٹی ڈاکٹر کی یونیورسٹی سے ان کا تعلق رہے تو بہرحال ان کے اکاؤنٹ میں ہی پہلے سے تو بہرحال اس کے ساتھ ہی میں سید حسیر کوئی پیغام دینا چاہیں گے دیکھے کی پیغام تو بڑا سمپل سا ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ بہت جلدی گھبرا آجاتے ہیں چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے اور ہمیرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ایڈوانٹیجز ہیں جو بلیسنگز ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے اور ان کو سامنے رکھتے چھوٹی موٹی گھبرات سے کمی سے جو ہے گھبرائے بغیر جو ہے اپنا مشن جو ہے وہ بڑا بنا کر جو ٹیچنگ اور ریسرچ کا پروفیشن ہے وہ ایک نوبل پروفیشن ہے اس کو پیشنیٹلی کریں تاکہ آپ کی اپنی ترقی بھی ہو اور ملک کی ترقی بھی اس کے ساتھ ساتھ بس جو پیغام لوگ شاہرم نے دیا ہے بس میں اسی کو انڈوس کرتا ہوں بہت شکریہ انیورسٹی ٹائم میں یقینا ہمارے ساتھ موجود سید ازیدی صاحب گورنمنٹ یونیورسٹی آف لاہور کے وائس چانسلر تے بد امدہ گفتگو کی اور ہماری رہنمائی کی پروفیسر ڈاکٹر بینی ٹوری سے ڈاکٹر رکسار احمد ہمارے درمیان موجود تے بہت شکریہ یونیورسٹی ٹائم سے شکریہ کو دیجئے اجازت فی امان اللہ